تو اے نبی اتلو ماہویا الیکم ان الکتاب اے نبی اور اے ان کے ساتھ ایمان لانے والوں تمہیں جن مسائد سے نسابقہ ہے جن سامنا ہے جن شدید ابتحانات کو ابتلاعات سے خوزر رہے ہو ان میں تمہارے ادر سبر اور استقامت پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑا سہارا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھو اور پڑھتے رہو اور پڑھتے رہو آپ کو معلوم ہے بلکل آغاز میں حضور کو کیا حکم لیا گیا تھا اے نبی جو بہت بھاری بوجھ آپ پر ہم ڈالنے والے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے تیار کیسے کریں گے ڈنڈ بیٹھ کے نہیں نکالنی ہے یہاں پہلوانی درکار نہیں ہے جسمانی پہلوانی یا کیا ہے وہ روحانی قوت جو قرآن مجید کی بریاد پر وجود میں آتی ہے لہذا راتوں کو آپ جاگتے رہا کیجئے سوائے تھوڑے سے حصے کی یعنی آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم کر لیں یعنی تہائی رات یا زیادہ کریں دو تہائی رات اور پڑھتے رہیے قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر رکھ کر یہ اثر میں ترتیل ہے کہ جس سے کدر حقیقت تاثیر جو ہے وہ جذب ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے تیز بارش کو تمہیں مفید نہیں ہوتی ذراعات کے لئے جنہیں کہ ہلکی 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 وہ سلسل زیادہ دیر تک بارش ہوتی ہے کیلئے کہ وہ جذب ہوتی جائے جذب ہوتی جائے اور تیز بارش کا ریلہ آئے گا وہ بہ جائے گا لہٰذا قرآن کو تھوڑا تھوڑا رکھ رکھ کر پڑھنا الحمدللہ رب العالمین اب رکھو اور کرو کیا کہا ہے کیا الفاظ ہے کیا مانگی الرحمن الرحیم سوچو کیا کہا ہے کیا الفاظ ہے کیا مانگی اس طرح رکھ رکھ کر دیلی سے گئے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ دل میں جذب ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ ہلکی بارش جو ہے وہ زمین میں جذب ہوتا ہے اور زمین کے اندر جو رویدگی ہے جو چھپی ہوئی ہے اس کے خزانوں کو نکال کر باہر لے آتی ہے اسی طرح قرآن کا رک رکھ کر ٹھہر ٹھہر کر سمجھ سمجھ کر کہیں آیت آگئی ہے عذاب کی تو رکھ کر اللہ سے ہے اللہ مجھے اس عذاب سے بچائیو اللہ امکنی عذاب اللہ اللہ مجھے بچائیو یا مجیروں یا مجیروں یا مجیر اجرنہ من الرائر اے اللہ اے بچانے والے اے بچانے والے اے بچانے والے ہمیں آنکھ سے بچانے کہیں جنت کی جوہاں گھر کوئی ذکر آ گیا اللہ مرزکنا جلنا اے اللہ ہمیں نصیف آبا جاتا اللہ ہمیں اپنے جلنا دیکھا اے اللہ ہمیں اپنے جلنا دیکھا یہ ہے رفتہ رفتہ ساتھ ساتھ وہ کیفیات بھی وارد کرنا اپنے اوپر اس سے پھر اندر وہ قوت ابرتی ہے قلب کی گہرائیوں سے جو جو چشمیں غبلے کے طاقت کے استقامت کے حمد کے اس کا آپ اندازہ نہیں کرسے موسیقی